بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہم بالوں کی صحت من نشنما کے لئے آج کی اس ویڈیو میں گھریلو ٹوٹکوں کے علاوہ لہسن پر اللہ کے تین نام پڑھ کر پھر بالوں میں رکھتے ہیں اللہ کے یہ نام کون سے ہیں یہ بھی آج بتاؤں گا اور کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ گھریلو ٹوٹکے بھی آپ کی مدد فراہم کر سکتے ہیں لہسن والے اس عمل سے ایک دن بعد بال دیکھنا بال گرنا بند بلکہ جو بال کندھوں تک تھے وہ پیروں کے ساتھ لگ جائیں گے یعنی مزید لمبے ہو جائیں گے ناظرین لہسن کے ذریعے گنجے پن یا گرتے بالوں کا علاج کیسے ممکن ہے اس حوالے سے میں انتہائی مفید معلومات آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کے بال مسلسل گر رہے ہیں اور آپ کو گنجہ پن ہونے کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے تو پریشان نہ ہو بلکہ لہسن سے ان کا علاج کریں آئیے ہم آپ کو انتہائی مفید معلومات سے روشناس کرواتے ہیں آپ سے بس درخواست ہے ہماری آج کس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکیں اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے پیارے دوستو اور بہنوں لہسن آپ کے بالوں کے گرنے کے مسئلے کو ختم کر سکتا ہے جس کی وجہ اس میں شامل ایک جز الیسین کی بھرپور مقدار ہے جو سلفر کمپاؤنڈ پیاز میں بھی پایا جاتا ہے اور ایک طبی تحقیق کے مطابق بالوں کے گرنے کی روک تھام کے لیے مؤثر ہے آپ لہسن کو کٹ لیں اور اس کی پوتھیوں کو سر پر ملیں آپ تیل میں بھی لہسن کو شامل کر کے مساج کے ذریعے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں مساج کے دوران اللہ پاک کے یہ دی نام یا باری یا قبیر یا قادر ان کو پڑھتے رہیں الباری اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے القبیر بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اور یا قادر بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے آپ نے یہ تین نام پڑھ کر بالوں میں رات کے وقت لہسن رکھنا ہے اور صبح کو یہی تین نام پڑھ کر لہسن کو نکال دینا ہے انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے فائدہ ہوگا ناظرین انڈے کا ماسک بھی بالوں کے گرنے کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے جس کی وجہ انڈوں میں پروٹین کی بھرپور مقدار ہے انڈوں کے استعمال کے لیے ایک انڈے کو ایک چائے کے چمچ زیتون کے تیل میں مکس کریں بالوں کو دھونے کے بعد اس پیسٹ کو بالوں پر لگا کر دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس دوران ٹوپی پہن لیں اور اللہ کے تین نام یا باری یا قبیر یا قادر ان کو پڑھتے رہیں جب وہ پیسٹ خوشک اور جذب ہو جائے تو بالوں کو کسی کنڈیشنر سے دھو لیں اگر تو آپ پریشان ہیں کہ کس طرح گرتے بالوں کو روکیں تو ایلو ویرا بھی اس مسئلے میں نجات دلانے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے ایلو ویرا سر کی سطح کو پہنچنے والے نقصان کی روک تھام کر کے ہیر سیلز کے لیے ایسا صحت مند ماحول مہیا کرتا ہے کہ بالوں کی نشنما بہتر ہو جاتی ہے ایلو ویرا ایک جز سیبم کی صفائی بھی کرتا ہے جو بالوں کی جڑوں کو روک کر بالوں کو اگنے سے روکتا ہے اس مقصد کے لیے ایلو ویرا کے خالص جل کی مالش اپنے سر پر کریں اور اللہ کے تین نام یا باری یا کبیر یا قادر ان کو پڑھتے رہیں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ لیسن کا رس اور شہد کے ذریعے بالوں کی نشنما بھی کی جاتی ہے چند لیسن کی طوریاں لیں اس میں سے اتنا رس نکال لیں کہ آپ کے پاس ایک بڑا چمچ رس بن جائے اس مقدار کا شہد لیں اور ان دونوں کو اچھی طرح مکس کر کے سر پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ تک لگا رہنے دیں اور اس دوران اللہ کے تین نام یا باری یا کبیر یا قادر ان کو پڑھتے رہیں اس کے بعد سر کو دھولیں یہ عمل ہفتے میں تین بار تک دھولانے سے آپ کے بالوں کی نشنما ہونے لگے گی بلکہ ناریل کے تیل کو ہلکہ گرم کر کے اس میں برابر کی مقدار کا لحسن کا رس ملائیں اور سر میں لگانے کے تیس منٹ بعد سر کو دھوئیں کچھ ہی دنوں میں آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور ساتھ ہی نئے بال بھی آنے لگیں گے ناظرین لحسن کا تیل گھر بنانے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں آپ کو چاہیے کہ لحسن کا تیل استعمال کریں اور اس کے ساتھ سر کی مالش کریں کہ اس سے بالوں کی نشنما ہوگی ساتھ ہی وہ گرنا بھی بند ہو جائیں گے یاد رہے کہ لحسن کے تیل اور گارلک اسینشل آئل میں فرق ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ لحسن کا تیل گھر پر ہی بنائیں آئیے آپ کو لحسن کا تیل بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں طریقہ نمبر ایک لحسن کی ایک پوتھی لے کر ایک کھانے کے چمچ نیم گرم زیتون کے تیل میں ڈالیں اس تیل کو ایک سے دو ہفتہ فریج میں کسی سیاہ بوتل میں رکھیں اور استعمال سے قبل لحسن کو تیل سے نکال لیں طریقہ نمبر دو آپ چاہیں تو دیگر تیل ملا کر لحسن کے تیل کے ساتھ ملا کر سر پر لگا سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ پانچ کھانے کے چمچ لحسن کا تیل لیں طریقہ نمبر ایک سے بنایا گیا تیل استعمال کریں ایک کھانے کا چمچ ناریل کا تیل لیں ایک کھانے کا چمچ کیسٹر آئل لیں آدھا کھانے کا چمچ روز میری آئل دس کترے ٹی ٹری آئل پانچ کترے پیپر منٹ آئل ان تمام تیلوں کو مکس کریں ٹی 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 ٹ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی صفات باری، القبیر اور القادر کے ذریعے بخش دے اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے امید کرتا ہوں دوستوں اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ